تسلسل درس قرآن سورة البقرہ کا جاری ہے آج سورة البقرہ کی آیت 26-29 یعنی 26 تا 29 چار آیات کا ہمارا آج کا درس اس پر مشتمل ہے اب گویا کہ یہ سمجھ لیجئے ان چار آیات کے اندر اللہ کریم نے ہم نے اللہ کریم نے ہم سے کیا احکام اور اسی طرقے سے اس میں ہمارے لئے عمل کا معاملہ کیا ہے پہلی ہی آیت مبارکہ آج کے ہمارے درس کے اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يستحی بے شک اللہ کریم شرماتا نہیں مجھے اور آپ کو ذرا شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے گبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑے لیکن اللہ کریم جو ہے ان تمام نقصان سے بالاتر ہے نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اللہ کریم فائدے سے بھی پاک ہے نقصان سے بھی پاک ہے جو اللہ کریم کی فضلیت و مقام و درجہ ہے وہ ہے اور ہم ہمارے توسع سے اللہ کریم اس سے بھی پاک ہے تو وہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ کریم کی اس اعتبار سے رکر اور تذکرہ کریں اللہ کریم کی جو فضلیت ہے اللہ کریم کا جو مقام ہے بڑھ جائے تو گویا کہ یہ ممکن نہیں جس کی تعریف کرنے سے جس کی فضلیت بیان کرنے سے جس کا رکر کرنے سے یا جس کا تذکرہ کرنے سے اس کی فضلیت بڑھتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کرنے سے ان کی فضلیت کم بھی ہو سکتی ہے تو گویا کہ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ متعلق ہیں اللہ کریم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے جو عدل اور انصاف کی بات ہوتی ہے اللہ کریم بتا دیتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آیت سورة البقرہ 26 میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لا يستحیی نہیں وہ گھبراتا نہیں وہ شرماتا کس چیز کے اعتبار سے اَنْ يَضُ لِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَتًا یہ کہ وہ بیان یہ کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی فَمَا فَوْقَعَ یہ اس سے بھی اوپر اب آپ یہ سمجھئے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مچھر کی مثال بھی بیان فرمائی ہے مکڑی کی مثال بھی بیان فرمائی ہے اور نمل کی چیوٹی کی تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بقاعدہ فرمایا ہے بقاعدہ سورت کا نام سورت النمل ہے تو گویا کہ یہ تو جو کلام ہے یہ تو عالی ترین کلام ہے اور اس کا جو مخاطب ہے یا موضوع ہے وہ خود انسان ہے لیکن جو کلام کرنے والا ہے وہ کون ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ كَيْنَاتَ ہے نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِينَ اور اس کو لے آنے والے کون ہے جنابِ روحُ الْأَمِينَ جبرائیل علیہ السلام عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ جنابِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر مبارک پر اللہ کریم نے نازل کر بِلِسَانِ عَرَبِيِّينَ مُبِينَ یہ خوبصورت بہترین عربی زبان میں ہے تو گویا کہ اس قرآن کو اللہ کریم جب بیان فرماتا ہے تو قرآن کی بات ہو یا حدیثِ قدسی کی بات ہو یا اللہ کریم کے کلام کی بات ہو تو اللہ کریم مقام و مرتبہ تسکہ کرنے سے پاک اور اللہ کریم کی خدا نخواستہ ہم عبادت نہیں کرتے تو اللہ کریم کی فضلت میں کمی نہیں یعنی کمی سے بھی پاک ہے فضلت سے بھی پاک ہے کمی سے بھی پاک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اور آپ کے لئے بڑی اچھی ابھی جو بات میرے ذہن میں اللہ کریم نے ڈالی ہے وہ یہ ہے بساوقات کچھ لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اہل اللہ کا اہل علم کا تو اکثر اور بیشتر ان کے ساتھ کچھ القاب لکا دیتے ہیں حضرت مولانا علامہ فلان 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 سو آن پھر اس کا نام پھر حفظہ اللہ تو کیوں عزت دے رہے ہیں چونکہ عالم دین ہے نیک آدمی ہے اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہم عزت نہیں دیں گے تو کون دے گا اچھی بات لیکن سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے یا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم جب صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہ کیوں نہیں کہتے حضرت علامہ وغیرہ 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 رضی اللہ تعالیٰ ان میں اجوین تو لیتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں لیتے ہیں اب یہ بھی سمجھ لیجئے اسی ذہن میں جو آیت میں نے لا یستحیق زمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ کو جو ٹائٹل یا سند یا سیٹیفکیٹ اللہ کریم نے پہلے سے دے دی ہے وہ میرے علامہ لگانے سے وہ ان کی شان نہیں بڑھے گی وہ شان پہلے سے ہی ستاروں کی ماند ہے البتہ ہم صحابہ کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے خدا نخواستہ جس میں ان کی مازلہ مازلہ بیزتی ہوتی ہے کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا رضی اللہ تعالی عن رضی اللہ عنہم ورزو عن اللہ کریم صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ کریم سے راضی گوئے کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں جناب حزیفہ رضی اللہ تعالی اس کے ساتھ علامہ نہیں لگاتے وہ انڈرسٹڑ رہے ہیں علامہ ان کو ضرورت نہیں ہے علامہ کی وہ بہترین عالم دین تھے تو گوئے کہ میرے اور آپ کے لئے ہم کمزور لوگ ہیں تو ہمیں عزت بڑھانے کے لئے یا عزت دینے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دو مثالیں آپ کے خدمت میں میں نے ارز کی ہے ایک مثال میں نے اللہ کریم کی آپ یہ خدمت میں ارز کی کہ میری اور آپ کی تعریف کرنے سے اللہ کریم کی ذات بڑھتی نہیں ہے اور نہ اللہ کریم کی ذکر کرنے سے اللہ کی ذات میں فضیلت میں کمی نہیں آتی اور صحابہ کی بھی میں نے اس کی ذیل میں بات ارز کر دی اب آپ یہاں یہ سمجھئے کہ یہاں گویا کہ ایک بات بتانے یا سمجھانے کے لئے یہ مثال دی جاری ہے فما فوقہا اللہ کریم مچھر کی مثال بیان کر سکتا ہے سمجھانے کے لئے اور اس سے اوپر بھی جب آپ کہتے ہیں نا اس سے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے نیچے بھی بیان کر سکتا ہے تو گویا کہ صحیح بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی مثال بیان کر رہے ہو یا کسی چیز کو سمجھا رہے ہو تو مہتر تو یہی ہے کہ اس کے برابر کی مثال دیں اب آپ بات تو کر رہے ہیں چیونٹی کی اب آپ بات کر رہے ہیں چیونٹی کی یا مکڑی کی اور اس کے بالکل آپ مثال سمجھا رہے ہیں کس کی رقاب کی تو یہ کون سمجھے گا ایسا ممکن نہیں تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ سمجھا رہے ہیں اچھا اگلی آیت یہ جو آیت مبارکہ کا اگلا پارٹ ہے وہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اب یہ جو مثالیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں جو اہل ایمان اس کو سنتے ہیں تو وہ تو جان جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ جو مثالیں بیان کی جاری ہیں کہ میرے رب کی طرف سے کیا ہے حق ہے صحیح ہے اللہ حُسْمَدْ اللہ بینیاز ہے وہ جو کہے گا وہ سچ کہے گا ممکن ہی نہیں اللہ کریم کی ذات میں کوئی کمی کتائی ہو تو چونکہ جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان اس پر پختہ اور طاقتور مضبوط ہے تو گویا کہ جو قرآن کی بات ہے ان کے دل پر لگے گی اور بقائدہ عمل کریں گے اب یہ کیا ہوگا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو اہل ایمان ہوں گے فَيَعْلَمُونَ وہ اس مثال سے کیا کریں گے تو جان جائیں گے اَنَّهُ الْحَقُ مِ الرَّبِّهِينَ یہ میرا رب کی طرف سے کیا ہے حق ہے صحیح ہے سچ ہے جھوٹ ممکن نہیں پھر کیا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ اب یہ دوسری مثال سمجھ لیجئے گویا کہ اب یہ دو پہلو ہوتے ہیں بات کے ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو بات کو پوزیٹیف پہلو میں لے کر اس کو جو ہے عمل کی شکل بنا لیتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے اسے نیگٹیف پہلو میں لے کر اور اسے اگنور کر دیتا ہے تو یہاں بھی دو طبقہ کا ذکرہ ہے ایک وہ طبقہ جو اہل ایمان ہے اور ایک وہ طبقہ جو اہل کفر ہے دونوں کا ذکر ہے تو اہل ایمان تو اس سے سیکھ رہے ہیں اور اہل کفر کیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جو جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہوئے وہ کیا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَدَ اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے اللہ کو مطلوب مقصود کیا ہے مچھر حقیق سی چیز کوئی بڑی مثال دیتا ان کے ذہنوں میں یہ تھا گوئے کہ اب یہ رب العالمین کے کلام نہیں ہو سکتا مچھر کی کوئی بات ہی ہوتی ہے اس کی کوئی معاشرے میں ویلی اور اوقات ہی نہیں اب اس کی مثال یہاں بیان کی جاری ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَدَ اب مزید وضاحت کی جاری ہے يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا اب اس مثال سے یہ جو مثال میں نے آپ کے خدمت میں عارض کی ہے مچھر کی اس مثال کے ذریعے سے يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں گوئے کہ یہ جو کتاب جس رسول پر نازل ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے تو گوئے کہ ماذا اللہ رسول بھی غلط اور جو اللہ اس کو اکام پانچارہ جبرائیل کے ذریعے سے وہ بھی غلط اور جو جبرائیل لے کے آرہے لہٰذا وہ بھی دو نمبر آدمی ہیں تو گوئے کہ کچھ نہیں ہے تو اب کیا ہو گئے وہ وَأَلِكُمْ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ کیا ہو گئے گوئے کہ يُدِلُّ بِهِ كَفِيرًا گمراہ ہو گئے بہت سے لوگ اور اب یہ جو اہلِ ایمان کا طبقہ ہے وہ کہے گے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ربِ رحمان ربِ کَنات ربِ کریم کی بڑی ذات ہے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا اسے ہدایت مل جائے گی اسے کیا ملے گی وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا اور اسے کیا ملے گی ہدایت اسی آیت کے ٹکڑے سے سوط الفاتحہ کی آیت مبارک آپ جوڑیں تو بات مزید وضاحت سے پیش ہوگی وہ کیا ہے اِهْدِنَ السِّرَوْتَ الْمُشْتَقِيم یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے وہ طلب سے ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے وہ طلب سے ملتی ہے ہمارے اندر جو طلب ہوگی ہمارے اندر جو چاہت ہوگی ہمارے اندر جو دلچسپی ہوگی تو اس سے اللہ کریم کی محبت ہمیں ملے گی اللہ کریم کی جو تجلی ہے وہ قرب کا معاملہ ہے وہ کب ملے گا اِهْدِنَ السِّرَوْتَ الْمُشْتَقِيم کب ملے گا جب ہمارے اندر کیا ہوگی طلب ہوگی تو یہ راستے کیسے ملتے ہیں طلب سے ملتے ہیں کوشش سے ملتے ہیں میند سے ملتے ہیں مشقق سے ملتے ہیں مزید آگے بڑھیں تو آیت کا اگلا پارٹہ ہے وہ کیا ہے وَمَا يُظِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بس اس مثال کے ذریعے سے یا دیگر مثالیں ایسی ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہ آنے والی ہیں تو اس سے گمراہ ہوتے ہی نافرمان ہیں اللہ کے نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ ہی کیا ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں یہ ہے سورة البقرہ کی آیت ٹوئنٹی سکس جس کا میں نے آپ کے خدمت میں خلاص آج کی ہے اب آئیے آیت نمبر ٹوئنٹی سبن ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ کریم نے بات کی ہے بڑی اہم بات ہے اہدِ الَسْت ہے اس کا ذکر ہے اور پھر دوسرا جو ذکر کیا ہے وہ اپنے رشتے داروں کے درمیان صلح رحمی کہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ایسا ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلے اسلام تو امن والا دین ہے اسلام تو محبت والا دین ہے اور اسلام تو فرما برداری والا دین ہے خود آپ اسلام کا مطلب جان لیجئے لکشن میں جا کر گوگل میں سرچ کر لیجئے اس کا بنیادی مطلب ہی فرما برداری ہے تو یہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے تنفر اور فساد فطرہ فسانے والا دین ایسا ممکن نہیں تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایک بات اہدِ الہس کے متعلق ہے اور دوسری جو بات ہے وہ رشتے داروں کے درمیان صلح رحمی کے ہے فرواہ الذین ينقذون عہد اللہ وہ لوگ جو دوڑتے ہیں اللہ کے اہد کو یہ ہے اصل میں اہدِ الہس سورة المؤمن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ربنا امدتا نفنتین وا احییتا نفنتین فاطرفنا بدنوبینا گویا کہ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا تذکرہ ہے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں پانچ چار تو دو اور دو چار ہوتے ہیں تو دو موتیں ہیں اور دو زندگی ہیں تو گویا کہ چار مراحل کا ذکر آ گیا ایک کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سوال یقینا آپ ہمارے رب ہیں یہ اہدِ الہس میں ہماری تمام ارواحے اللہ کریم نے جمع فرمائی اور پھر ہم سب سے سوال کیا بغیر جسم کے گویا کہ ایک اعتبار سے روح کو بھی ایک جسم حاصل ہے ایک اعتبار سے تو گویا کہ یہ ایک زندگی ہو گئی اللہ نے ہمیں زندگی دی روح کے ساتھ بغیر جسم کے یہ ایک زندگی ہو گئی ربنا امت تنفنتین و احیی تنفنتین دو زندگیوں کا ذکر ہے پھر اللہ نے کیا دی موت اب گویا کہ ایک موت اور ایک زندگی ہو گئی اب نمبر تین پہ آ جائیے تیسری کیا ہے اب یہاں دوبارہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی تو گویا کہ کتنی زندگی ہو گئی دو دو زندگی ہو گئی ایک موت ہو گئی اب اس کے بعد پھر دوبارہ ہمیں موت آئے گی اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یا اللہ کی قریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو گویا کہ قرآن کے ذریع میں اگر آپ سمجھیں تو دو زندگی ہیں اور دو موتیں ربنا امت تنفنتین و احیی تنفنتین فعترفنا بذنوبین اب یہاں جو بات کی جاری ہے اللہ دین ین قدونا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ کیسے توڑتے ہیں وہ ایسے توڑتے ہیں کیا ہم نے نہیں کہا تھا قولو بلا آپ ہمارے کیا ہیں رب ہیں تو ایک اعتبار سے اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا آپ ہمارے رب ہیں گویا کہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ ہمارے معبود ہیں آپ ہمارے خالق ہیں گویا کہ ہم آپ کی مخلوق ہیں آپ ہمارے مالک ہیں گویا کہ ہم آپ کی تملیق ہیں تو ایک اعتبار سے ایک وعدہ ہو گیا لیکن اب اگر اس دنیا میں اللہ سے بے وفائی کریں گے تو اللہین ینقذون عہد اللہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم بے وفائی کر رہے ہیں اللہ سے کیا کر رہے ہیں بے وفائی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اہدِ الہست کے زیل میں وہ ہم کیا کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے جب وعدہ کی پاسداری کی جاتی ہے تو اس کا کیا ملتا ہے بینفیٹ ملتا ہے شاباشی ملتی ہے عجب ملتا ہے لیکن جب اللہ کے اہد کو ہم توڑیں گے تو اس کا کیا ملے گا پنشمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اللہ کریم نراز ہوگا یا نہیں ہوگا گوئے کہ ہمیں ہی اللہ تخلیق فرمانے والا ہے تو ہم ہی اللہ کو جو ہے وہ نخرے کر کے مازاللہ تکبر کر کے مازاللہ اس کی نافرمانی کر کے مازاللہ اللہ سے بے وفائی کر کے مازاللہ دکھائے تو گوئے کہ یہ کیا بات ہے خسارے والی بات یہ ہے وہ بات جو اس آیت کے ٹکڑے میں آ رہی ہے اللذین ینقضون عقد اللہ گوئے کہ ہم کیا کر رہے اللہ کے ساتھ اللہ کے وعدے کو کیا کیا ہم نے توڑ دیا من بعد میثاقہی مضبوط وعدے کو طاقتور وعدے کو توڑ دیا یہ بہت بڑا لوس ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے تو گوئے کہ اب یہ سمجھئے اسی زل میں ایک اور بھی بات سمجھ رہی جئے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے حدیث ہمیں کیا کہتی ہے ایک وعدہ ہم نے کیا کیا تھا حدیث میں ہم سب کیا ہیں بھائی بھائی ہیں نہیں اور مسلمانوں کا جو جسم ہے وہ جسم واحد ہے یا نہیں ہے جسم کے کسی حصے میں اگر درد اور پین ہو تو کیا پورا جسم کیا کر رہا ہوتا سو رہا ہوتا ہے نہیں سو رہا ہوتا اسی زل میں آپ سمجھئے امت مسلمہ کا جو آج حال ہے ستاور ممالک ہیں اور ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے ذات ایک اعتباس سے جو ظلم کیا جا رہا ہے شدد کیا جا رہا ہے اور کئی ہزار بچوں کو جو ہے شہید کیا کئی ہزار خواتین کو جو ہے شہید کیا گیا اور کئی ہزار بہنوں کی عزتوں کو تارہ تار کر دیا پامال کر دیا اب آپ یہ سمجھئے کہ اگر ہم سو گئے تو کیا اللہ سو رہے اللہ سو گئے الحج اللہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم اللہ ہمیشہ قائم رہے گا وہ سو نہیں رہا گوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں کو کیا کر رہے ہیں پامال کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں گوئے کہ ہمارے پاس وہ جسم ہی نہیں ہے جو مومن کا ہوتا ہے مومن کا جو جسم ہوتا ہے جسم واحد کی طرح ہوتا ہے کم از کم چھوٹی موٹی کمپین تو کریں کچھ امن کے ساتھ کام تو کریں تاکہ وہ ان کو پتا تو چلے حکومت وقت کی حکومت کو پتا تو چلے کہ ہماری جو عوام ہے وہ چاہتی ہیں وہ اللہ کا نام لینا چاہتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکموں کو پامال نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ چاہتی ہیں وہ مسجد حرام کی حفاظت کرنا جانتی ہیں اور چاہتے ہیں اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں سب کچھ انویس کرنا چاہتے ہیں یہ میرا اور آپ کا کام اور ذمہ داری ہے جان لیجئے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جس طرح آج مسجد حرام کی بھی حرمتی ہو رہی ہے میں اگر اللہ کے کام کو یہ کام ہمارا ہی ہے لیکن بالفرض اگر بظاہر میں نے اللہ کے کام کو چھوڑ دیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے نراز نہیں ہوگا اللہ یقیناً نراز ہوگا تو گویا کہ جہاں تک ممکن ہو اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جس سطح پر آپ کے معاملہ اختیار میں ہو کمپین چلائیں دعا کریں انویسمنٹ کریں اور یہ روز کا سبق ہے یہ نہیں کہ آج میں آپ کے سامنے غزہ اور فلسطین کی بات کر رہا ہوں اگلے درس میں نہیں کروں گا بلکہ اہم ممکن ہے کہ اگلے درس ہمارا پورا کپورا اسی ٹاپک پر ہو فلسطین کی ہسری کیا ہے ہمارا مسجد اقصہ کے ساتھ جو ہے رشتہ کیا ہے وہاں کے جو ہمارے رہنے والے امت کی مائیں بہنیں بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے ہم ایک ہی ہیں ملک الگ ہیں لیکن ایک ہی ہیں ستاون جو ممالک ہے ان کا ایک نام ہے امت مسلمہ یہ نوٹ کر لیں یہ ذہن نشین کر لیں یہ ستاون ممالک جو ہیں ان کا نام ایک ہے امت مسلمہ یہ ایک ہی ملک ہے ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے وَيَخْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ اب میں نے یہی بات عرض کی نا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو سلح رحمی کرو کیا کرو سلح رحمی کرو تو رشتہ دار کون ہوتے ہیں بہن بھائی دادہ دادی اور اسی طرح سے خالہ اور دیگر جو رشتے ہیں یہ ساروں کا کیا کریں گے ہم ان کو جوڑ کے رکھیں گے پھر ہمارا ملک کے ساتھ بھی رشتہ ہے پھر ہمارا علاقے کے ساتھ بھی رشتہ ہے پھر ہمارا ریاست کے ساتھ بھی رشتہ ہے پھر امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے یہ بقاعدہ اللہ کا حکم ہے کیا حکم ہے اَنْ يُوْسَلَ جُڑ کے رہیں امت بن کے رہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں کیا نہ مچائیں فساد نہ مچائیں یہ بقاعدہ مجھ سے اللہ کری مخاطب ہے مجھ سے اللہ کری بات فرما رہا ہے کہ کیا کریں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین پر فساد نہ مچائیں اور اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو لوگ زمین پر فساد مچاتے ہیں وہ کون ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں نسان اٹھانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دور ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نراز کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکموں کو پامال اور توڑنے والے ہیں اب آپ اندازہ رہ گئیں آج کے اس دور میں کون ہے جو عمت میں فساد بچا رہے ہیں ذرا تر و تازہ کریں اپنے ذہن کو یہ قرآن کا حکم آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم جس میں واحد کی طرح ہیں کریں کمپین انویسمنٹ کریں وقت کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے جتنا جہاں تک اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار اور غصت دی ہے وہ لگائیں اللہ اگر قبول کر لے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بہت بڑا بزنس ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ کی رضا ملے گی اس کے ذریعے سے اللہ اپنی جنت دے گا اور جہاں کوئی تکلیف اور نقصان بھی نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ سمجھئے کہ ہم نے امت مسلمہ بن کے رہنا ہے ہر امت کے بہن بھائی کا درد میرے دل میں محسوس ہو اس کی کڑا نہ ہو بڑی بدقسمتی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کا والڈ کپ ہوتا ہے اور کوئی ہار جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور سوشال میڈیا بھر جاتا ہے کہ فلاں ہو جاتا تو فلاں ہو جاتا وہ اس طرح سے ڈرائب کرتا تو بول وہاں باؤنٹی لینڈ کروز کر جاتی وہ اس طرح سے بڑھا کھیلتا تو وہ اس طرح ہو جاتا ایسے اعتراضات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دلچسپ نہیں ہے ہمیں بقاعدہ انوال کیے گیا ہے تم لگو ٹی ٹوئنٹی ختم ہوتا ہے پی ایسل آجاتا ہے پی ایسل ختم آئی پیل آجاتا ہے آئی پیل ختم ہوگا ففٹی اوڈیا ہی آجائے گا بس اسی میں زندگی بسر کر دو پلیئرز کے نام ان کے نام آپ سے پوچھے جائیں گے بھائی ان کا نام کیا ہے فلاں نام ہے لو جی آپ کو بائیک مل جائے گی فلاں ایکٹر کا نام بتاؤ فلاں جو ڈراما ہے اس کا نام بتائیں خاتون کا لو جی آپ کو بائیک چاہیں بھائی آپ کو بائیک ملے گی آپ دانس کر کے دے دیں کہاں جا رہے ہیں کیا ہمارا فیوچر ہم لوگ تو قربانی دینے والے لوگ ہیں ابھی حال ہی میں کل میرا درست تھا ایک جگہ پر مجھے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ جب غزہ کے ایک جگہ پر وہ کھانا تقسیم ہو رہا تھا اور کیمرہ اوپر لگا ہوا تھا تو کچھ جو بچے جو ہے وہ کھانا لے رہے تھے اور ایک بچہ ایک دو بچے جو ہے وہ کھانا ان کے لیے نہیں بچا تو چونکہ کیمرہ لگا ہوا تھا اس کو فوکس کر رہا تھا اس بچے کو نا تو وہ اپنا برطن جو ہے وہ خالی لے کے واپس جا رہا تھا تو وہ ظاہرہ اس سے پوچھا بیٹا آپ کو کھانا نہیں ملا تو یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا اب باقیوں کو مل گیا کھانا تو ختم ہو گیا پتہ ہے اس نے چھوٹے سے بچے نے کیا جواب دیا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چند دنوں کا یہ چند مہینوں کا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے ان کے اندر ایمان کے قوت رکھی ہے یہ تو بلکل صحابہ کا وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائی ہے جو صحابہ کا غزوہ تبوک کا میرے خیال میں واقعہ ہے وہ پانی مانگ رہے ہیں اگلا کہتا ہے مجھے دے دیں آگے کہتا ہے مجھے دے دیں اور جب پیچھے آتے ہیں تو وہ کچھ صحابہ کا انتقال ہو جاتا ہے یہ تو بلکل وہی کہانی ہے چھوٹا سا محصول سا بچہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ازمائشیں چند دن کی ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے اور ہمیں ماشاءاللہ سے ہم تین کی وجہ چار وقت کھا رہا کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ اور بھی آجائے اس میں بری بات نہیں ہے لیکن کہنے کے محصول ہم کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر تو ادا کریں اللہ کی نشکر نہیں ہے تو نہ کریں اگر تم اللہ کا شکر کروگے تو اللہ مزید اپنی نعمتوں میں کیا کرے گا اضافہ کرے گا تو ان کو بھولنا نہیں یہ روز کا سبق ہے اور روز یاد کرنا ہے صبح اٹھ کے روز دعا کرنی ہے آپ کے ہر دعا میں غزہ فلسطین کا دوروں کا نامانا چاہیے اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور یہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ اور مسجد نبی یہ کس کی ہیں ہماری ہیں واللذی اجاہد ہو ہم کوشش کریں گے اللہ ہمارا حصہ ڈال دے گا ہم جو ہے مینا سے آسمان کے دروازے تو توڑ نہیں سکتے اپنی لاٹی زمین پر مار کر بڑے بڑے کونویں تو نہیں بنا سکتے چھوٹی سے بے اختیار لوگ ہیں جتنی ہو سکے جتنا حصہ ہم ڈال سکیں بھئی اتنا تو ڈالو کل اللہ ہم سے پوچھ لے کہ میرے بندے وہاں میرے بندے محص میری رضا کے خاطر لڑ رہے تھے گھکے برداشت کر رہے تھے بیٹیوں کو اور پورے خالدان کو زمین میں دفن کر رہے تھے اور آنکھیں کھو گئی دل ان کے پھٹ گئے ہاتھ ان کے ٹوٹ گئے پاؤں ان کے کار دیے گئے پورے پورے فیملیوں کو جو ہے ختم کر دیا گیا تم کہاں سو رہے تھے میرے مالک میں تو کچھ کر نہیں رہا تھا پھر اللہ پوچھ رہے میرے بندے دعا کر رہے تھے میرے مالک وہ بھی نہیں کر رہا تھا میرے بندوں ان کے حوالے سے آنکھوں سے آنسوں نکلا تھا یا اللہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا میرے بندے میں نے جو آپ لوگو پیسہ مال دیا تھا کیا وہ کچھ لگایا تھا یا اللہ وہ بھی نہیں کیا تھا کچھ کمپین ہوئی تھی تو اس میں آپ نے حصہ ڈالا تھا میرے مالک وہ بھی نہیں کیا تھا تو اللہ کیا ہمیں شہباشی دے گا نرازہ ہو گا اور ممکن ہے اللہ کا نرازگی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا بات ہے جب نراز ہوتا ہے تو اس کا انداز کیسے ہوتا ہے اب یہ سمجھئے ذرا اس بات بادشاہوں کا جب بادشاہ نراز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ جب راضی اور خوش ہوتا ہے تو اس بات کو بھی سمجھئے کہ وہ کتنے بڑے انعام سے دیتے ہیں ہمارا تعلق اس خدا اور اللہ سے ہے جس کی ہم سب مخلوق ہیں لہٰذا اس سب کو کبھی نہ بھولیں تو یہ اگلی آیت آیت 28 ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ بھی اس اعتبار سے ہے کئی فتک فرونہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا جس نے تمہیں زندگی دی فَأَحْيَاكُمْ اور پھر تمہیں زندگی دے گا مَوْتِ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ پھر تمہیں زندگی دے گا ثُمَّ يُمِيْتِكُمْ پھر تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ پھر تمہیں زندگی دے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَاؤُونَ پھر تم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے یہ اصل میں وہی بات ہے جو میں نے ارز کی وہاں تو رَبَّنَا عَمَدْ تَنَتْنَتْئِنِ وَحْيَئِ تَنَتْنَتْئِنِ دو چیزوں کا ذکر تھا یہاں بھی وہی دو چیزوں کا ذکر ہے دو زندگیاں اور دو موت یہ وہی ہے اہدِ الْحَسْتِ اور پھر یہ عالمِ جہان یہ جو عالم اس میں میں اور رب بٹھیں پھر عالمِ برزخ ہے اور پھر قیامت کا روز ہے گوئے ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں چار مراحل سے گزارا دو مراحل ہمارے زندگیوں کے ہیں اور دو مراحل ہمارے موت کے ہیں اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تخلیق کیا جمعین ساری زمین اللہ کی ہے وہ یورپ کی ہو اس زمین کا خالق اور مالک کون ہے امتِ مسلم کی زمین ہو اس کا خالق اور مالک کون ہے ساری جہان کا مالک کون ہے اللہ اور آپ میں اگر طاقت ور بننا چاہتے ہیں تو اس بادشاہوں کی بادشاہ سے کیوں نہ رشتہ جوڑیں اس خالق اور مالک سے رشتہ کیوں نہ جوڑیں جس کی بادشاہت ساری بادشاہوں پر حاوی ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے ہم اسی سے رشتہ نہ جوڑ لیں وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا ہمارے سے بے وفائی نہیں کرے گا جب بھی مانگے کہ وہ کہے گا لے جو بلکہ سب سے بڑی دلچسپ بات تو یہ ہے ادعونی استجب لکم وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ اقربو علیہ من حبر الورید میری اور آپ کے شارع سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں وہ نراز نہیں ہوتا وہ مانگنے سے نراز نہیں ہوتا وہ دینے سے تھکتا نہیں اور اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی تو کیوں نہ ہم ایسے بادشاہت سے رشتہ توڑیں جوڑیں ماف کیجئے گا جوڑیں جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی وہ موت سے پاک ہے کبھی اس کو نین نہیں آئے گی وہ نین سے پاک ہے کبھی اس کو انگ نہیں آئے گی وہ انگ سے پاک ہے کبھی اس کو کمزوری نہیں آئے گی وہ کمزوری سے پاک ہے کبھی اس کو بھوک نہیں لگے گی وہ بھوک سے پاک ہے اسے کھانے کی حاجت نہیں وہ کھانے کی حاجت سے پاک ہے اسے بیوی کی حاجت نہیں وہ بیوی کی حاجت سے پاک ہے اسے والدین کے حاجت نہیں وہ والدین کے حاجت سے پاک ہے اسے دنیا کی ضرورت نہیں وہ دنیا کی ضرورت سے پاک ہے پھر کس چیز کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں یہ جنت میں نے انہی کے لیے بنائی ہے ان کو آسانیہ مل گئی کتنا بڑا رحیم اللہ ہے کیوں نہ اس رب سے ہم کیا کریں رشتہ جوڑ لیں تم مستوائل السماع فصوہن سبع سمات یہ اصل میں جو سات آسمان ہیں اس میں مفسرین کی جو رائے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں بہرحال اللہ کریم نے سات آسمان تو بنائے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں بنائے ہیں وہ ہوا بکلی شہیر آئی اللہ کریم ہر چیز کا خوب اور بہترین جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو آج کا دس الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے مکمل ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل دین اپی زندگی میں لائیں اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کا جو درد ہے وہ کبھی نہ بھوئے جب تک یہ معاملات پوری طرح سولمی ہو جاتا مکمل ہو گیا دعا کر لیں اللہم لکا الحمد کما انتہلو فصلی عرا محمد کما انتہلو بفار بنا ما انتہلو ان کهر التقوی وحل مغفیہ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَقُورَ اَن مِلْخَاسِرِ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے صغیر کے بیر گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزگاری کو یا اللہ دور فرمائے ان کے رزق میں فراخی اور وسط نصیب فرمائے یا اللہ اسی طرح سے اسلام کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرات قیمتی وقت نکال کے ہیں یا اللہ ان کے اوقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ان اوقات کے بدلے سے یا اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے ہم سب کو جنت نصیب فرمائے نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوسر نصیب فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے مسجد حرام مسجد ربوی اور مسجد اقصہ کے حفاظت فرمائے غزہ کے بہن بھائیوں کی یا اللہ مدد فرمائے نصرت فرمائے فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد فرمائے نصرت فرمائے یا اللہ جو ظالم ہیں ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما ورنہ انہی کا ظلم انہی کی طرف لٹا دے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما ہماری ماں کی حفاظت فرما ہماری ماں کی عزتوں کی حفاظت فرما ہمارے بورے بزرگوں کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ زندگی اسلام کتابی گزارنی کی توفیق اتا فرما امیر مالیخ خاتم ایمان اللہم امین وصل اللہ